السلام علیکم جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سلاب سے کتنا نقصان ہو چکا ہے ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے پاکستان کو اس وقت ہم سب کی ساتھ کی ضرورت ہے ہماری سیاست ہماری ضروریات ہر قدم ہمارے لوگوں کے فلا کے لیے ہونا چاہیے یہی محسوس کر کے چیرمین پاکستان دریجن صاحب عمران خان نے سلاب کو ایک طرف رکھا اور سیاسی جلسے ختم کیے اور سب سے پہلے سلاب متاثرین کی خدمت کی ٹانی چونکہ ملک اور بیرونی ملک کوئی بھی امپورٹڈ حکومت کو ایک روپیہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے اس لئے عمران خان پر عوام اور مقدر حلقوں سے پریشر تھا کہ وہ عوام سے فنڈ جمع کرے خاص بات تو یہ ہے کہ دشمن ملک بھی اس شخص پر اتبار کرتے ہیں جو ان کا سب سے بڑا دشمن ہے اس لئے عمران خان کی بے چاک صادق اور امین کی ہے کیونکہ وہ بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہے اور سچی عاشق کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر گامزن ہے انہوں نے ٹیلیتون کے ذریعے فنڈز کا آغاز کر دیا ہے وہ لوگ جو دور دیسوں سے ہے اور سلاوزدگان کے لئے مدد بیجنے کے لئے بیٹھے تھے ان کے لئے مسئلہ ہی آسان ہو گیا تیلیتون شروع ہوتے ہی ایک کے بعد ایک کول موصول ہونے لگی اور لوگوں نے این توقع کے مطابق خزانوں کے موں کول لیے خان صاحب کے لئے عوام کی محبت کسی سے ڈکی چپی نہیں ہے پتہ نہیں عمران خان نے اس عوام پر کیا چادو کیا ہے جب سلاب سے متاثرہ علاقوں میں عوام جب بھوک سے مر رہے تھے تب بھی عمران خان زندہ بات کے نرے لگا رہے تھے اور جس حل کو کی ذمہ داری ہے پتہ نہیں وہ اب تک لا علم کیوں ہے کیرز جسٹس ہائی گورٹ اسلام آباد واپس آ چکے ہیں اور آتے ہی انہوں نے عوام کی امنگوں کے مطابق بہترین فیصلہ کیا ہے انہوں نے پیمرہ کا نوٹفیکیشن متعلق کر دیا اور عمران خان کا برائی راس عوام سے فون پر بات کی وہ شخص جس پر کوئی الزام ثابت ہی نہیں ہوا اس شخص کی لائف ٹیلی کوش پر پابندی لگا دی گئی جس شخص نے فوج زندہ بات اور اپنی جان سے زیادہ ضروری قرار دی اس شخص کی لائف تکریر پر پیمرہ نے پابندی لگا دی تھی آج خان صاحب نے ٹیلی تون میں ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ نہ صرف پاکستان میں رہنے والے بلکہ پاکستان سے باہر رہنے والے اور سیز پاکستانی اس پر برپور اعتماد کرتے ہیں آج چیلی تون پر ثابت کیا کہ عوام خان پر اعتماد کرتے ہیں جسے چبیس سال پہلے قوم نے اسی طرح پر اعتماد کرتے تھے جس سے چبیس سال پہلے شروع کیا تھا یہ اعتماد ایک دن میں نہیں بنا اس کے لئے خان صاحب کی زندگی کے چبیس سال خرچ ہوئے ہیں خان صاحب نے اس قوم کو بہت کچھ دیا ہے اب آج یہ قوم اس کا بدلہ برپور اعتماد اور پیار دے کر اس کرس کو چکانے کی کوشش کر رہے ہیں ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا خان نے کبھی یہ سوال نہیں کیا جو بھی کمایا سب پاکستان پر نچاور کیا پاکستان کے لئے ہسپتال یونیورسٹیا بنائی اور وزریازم بننے کے بعد غریبوں کے لئے بے شمار پروگرام سٹارٹ کیے عمران خان کے علاوہ سب نے پاکستان کو صرف کھایا ہے اور اس کے باوجود بھی پاکستان سے راضی نہیں عمران خان نے دو گھنٹوں میں جتنی رقم جمع کی ہے شہباز شریف ساری عمر لگا کر بھی اتنا پیسہ نہیں کٹا کر سکتا لوگ شہباز کو ایک روپیہ دینے کو تیار نہیں تھے لوگ تو اس فنڈز ریزنگ کے لئے دس روپے دینے کے لئے بھی تیار نہیں ہے یہ لوگ تو سرکاری خزانے سے اشتہارات پر لاکھوں روپے خرش کر رہے ہیں ٹرکوں پر مریم نواز، حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی تصویریں چپائی ہیں شریف کاندان بس صرف ایک کام ٹیک سے کر سکتا ہے اور وہ ہے شہبازی کرنا کسی غریب پر اپنے جیب سے ایک روپیہ خرش نہیں کرتے ابھی تک کسی بڑی آدمی نے مدد کرنے کا اعلان نہیں کیا سنٹورنس کا مالک کہاں پر ہے اسلام آباد میں پارک ویو کا مالک علیم خان کہاں پر ہے زرداری کہاں پر ہے جس نے پاکستان کو لوٹا ہے ایمین ایز اور ایم پی ایز کو کروڑوں میں خریدنے والا کوئی کسی غریب کے لئے پیسے نہیں نکالے گا خدا کا خوف کرو اور اس بحیثی سے نکلو اور لوگوں کی مدد کرو ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ